السلام علیکم ناظرین اکرام چہرے پر بدن گوبی کا چھلکہ لگا کر سو جایا کرو چہرے کی جھریان ختم ہو جاتی ہیں کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا انناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت پہنچتی ہے نیمو کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں کریلے کی سبزی آفتے میں دو مرتبہ کھائیں اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے کیلہ کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی علاچی کھا لینے سے کیلہ فوری حضم ہو جاتا ہے عام گئی میں تھوڑا سا نمک ملا کر شامل کر لینے سے بدن کی خوشکی دور ہو جاتی ہے ناریل کا تیل استعمال کرنے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں کا میدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلوالے پانی میں اسبغل کا چھلکہ ملا کر صبح کے ٹیم کھائیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ناظرین اکرام ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے کیلے کے چھلکے چبانے سے دانتوں کی پیلا ہٹ دور ہو جاتی ہے شگر کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو تو شکر گنڈی اُبال کر کھاؤ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چاٹ لو جسمانی بیماری دور رہیں گی سردیوں میں لسن کا استعمال جسم میں گرمائش پیدا کرتا ہے ناظرین اکرام اگر گلہ خراب ہے تو دوپیر کے کھانے کے بعد پان کا ایک پتہ چبا لو کالی چائے پینے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے اونگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے ابلی کا جوس پینے سے شگر کنٹرول میں رہتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد چائے نہیں پینے چاہیے نقصان دا ہو سکتی ہے پستہ کھانے سے میدے کو طاقت ملتی ہے پانی میں ادرک اُبال کر پینے سے زکم ٹیک ہو جاتا ہے کیلہ زبان کے چالے ٹیک کرتا ہے زیادہ نمک کھانے سے جلد پھٹ جاتی ہے بادام کا حلوہ بخار میں فائدہ مند ہوتا ہے پدینے کا جوس پینے سے چہرے کے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں گرم پانی میں نیمو ڈال کر پینے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے پان کے دبے دور کرنے کیلئے ان پر تھوڑا سا اُبلا ہوا دودھ روڑ دے جس سے داغ صاف ہو جائیں گے پنیر کھانے سے یاداشت بڑھتی ہے اور دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے کچھی گاجر چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے کڑوا تیل اور روغن بادام نیم گرم کر کے دو کترے کان میں ڈال لینے سے کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں بہر پن دور ہو جاتا ہے بلٹ پریشر اور شگر لیول کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو روزانہ کیرے کا جوس پیو پدینے کی چائے پینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے زیادہ نمک کھانے سے گردوں میں سوجن آ جاتی ہے سٹوبری کھانے سے گنجے پن کی شکایت دور ہوتی ہے کھانا ہمیشہ سیدھا بیٹھ کر کھانا چاہیے کسی چیز کے ساتھ ٹک لگا کر مت کھائیں اس سے بڑاپا جلدی آ جاتا ہے کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جریاں ختم ہو جاتی ہیں روزانہ دوپیر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے میدہ بھی خراب نہیں ہوگا رات کو باوضو ہو کر سونے سے انسان کو بورے خواب نہیں آتے کھانے کے آخر میں برتن کو بلکل صاف کریں یہ سنت بھی ہے اور آخری لکمے میں صحت ہوتی ہے اگر آپ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو گندوں کی روٹی کے بجائے مکہی کی روٹی کا استعمال کریں ناظرین اکرام رات کو زیادہ کانہ کانے والے انسان بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماوی صلایت تیز ہو جاتی ہے زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرنے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں مسانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے کترے آئے تو نہار مو دہی کے اندر اس بھول کا چھلکہ شامل کر کے استعمال کریں ادرخ والا پانی استعمال کرنے سے جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے چہرے کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے پہلے دو گلاس پانی کے پی لو جلیبی کے استعمال سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے کالا نمک چاٹ لو گلہ نہیں بیٹھے گا ناظرین اکرام روزانہ کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ کا زخم جلدی بھر جائے گا انجیر پر شاید لگا کر کھاؤ دبلہ پن دور ہوگا گنے کا رس پینے سے ہجکی بند ہو جاتی ہے چوکلیٹ گنے کی خراش کو ختم کرتی ہے نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے چینی زیادہ کھانا مرد کے لیے نقصاندہ ہے واشروم کی بدبو اگر باہر تک پہلتی رہتی ہو تو واشروم کے اندر ایک اگربتی جلا کر رکھ دے واشروم کی بدبو ختم ہو جائے گی آپ اپنی زندگی سے بلے ہی ناخوش ہوں مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے جیسے زندگی جینے کو ترستے ہیں اسی لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو روٹی کھانے سے قبل ایک عدد بڑی علاچی چاٹ لینے سے کھایا پیا جلدی آزم ہو جائے گا روزانہ شام کو گوشت کھانے سے پرہیز کرو کینسر سے بچے رہو گے تربوز کھانے سے مسانہ صاف رہتا ہے رات کو سوتے وقت دانتوں پر زیتون کے چند کترے ڈال کر زبان کو دانتوں پر گھما دے آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی انشاءاللہ اگر آنکھوں کے آگے دندلپن آتا ہو تو نہار مو آنکھوں میں سرمہ ڈالا کرو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر داگ پڑ جائیں تو گراسین میں لیمو ملا کر ان کا کچھر بنائیں اور پاؤں پر مالش کریں وہ پر جریہ آ جائیں تو لیمو والا پانی پیا کرو جریہ ختم ہو جائیں گی پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے بادام کا تیل بدن پر لگا دینے سے بدن کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے تین غزائے کھانے والے کبھی بڑے نہیں ہوتے کھانے سے قبل دو خجور دودھ کے ساتھ بادام پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پیو نظر تیز ہو جائے گی جو لوگ سونے سے پہلے واشروم سے فارغ نہیں ہوتے بڑاپا ان کو جلدی گیر لیتا ہے